یہ پیسہ جو ہے نا فتنہ ہے حزمائش ہے اور بہت ساہے لوگ اس ٹاپک پہ آگے فیل ہوئے آتے ہیں اچھے ہوتے ہیں دین میں پیسہ سامنے آگیا وہاں پہ آگے فیل ہوئے آتے ہیں فیل ہونے کی دو وجہ ہے ایک ہے جانتے ہوئے لیتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو انجانے میں لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے میرے بھائیوں بہنیں سود آج نام بدل کے آتا ہے نام سود نام بدل کے آتا ہے پھیس بدل کے آتا ہے پہچاننا نہیں سکھیں گے تو فسل جائیں گے آپ کو میں مثال بتا رہا ہوں مثال کے طور پر ایک سسٹم چلتا ہے discounting the checks آپ کے پاس check ہے تیس تاریخ کا کوئی کہے گا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا check لے کر آپ کو cash دے رہے ہیں اتنا discount یہ کیا ہے یہ discount نہیں ہے سود ہے banks بھی کرتی ہے individuals بھی کرتے ہیں آپ کا ایک لاکھا check ہے آج پیسے دے رہا ہوں 95,000 لے لو 25,000 discount نام ہے discount ہے سود اسی طرح بسی کا سسٹم کئی جگہوں پر چلتا ہے discount بسی بولتے ہیں بسی کے اندر آپ کا ملنا تھا ایک لاکھ روپے لیکن جلدی کا نمبر چاہیے تو تھوڑا discount ہو کر ملے گا پیسے آپ اور discount ہو کر کیا ملے گا ایک لاکھی جگہ نبے ہزار ملیں گے دس ہزار discount ہے وہ discount نہیں ہے سود ہے نام کیا ہے discount ہے کیا سود اور سود کا ماملک کیا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربا سلاستوں سبون بابن سود کے تہتر دروازے ہیں یہ درجے کے معنی میں تہتر 73 درجے ہے ایسا روحہ سب سے کم درجہ ایسا ہے مثلوین کی رجل امہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اللہ مستان اللہ کی پناہ سب سے کم درجہ سود کا کیسا ہے جیسے نعوذ باللہ کوئی شخص اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے کم اور ہائر درجہ آپ سوچیں یہ حدیث ابن ماجہ سننت المدی میں صحیح سند سے ہے صحیح الجامعہ میں تحقیق ہے می بھائیوں می بہنیں یہ سود یہ دنیا کی چیزوں میں ایک ایسی چیز ہے نا لے سکتے ہیں دنیا میں شکل بدل کے آتا ہے اور کئی شکلیں ہیں مثال کے طور پر سکولرز کا فتوہ ہے کہ پیسہ ٹائم پہ نہیں دیا آپ نے تو ایک لیٹ فیز لگتی ہے سکولرز بتاتے ہیں یہ لیٹ فی نہیں یہ سود ہے اسی طرح آپ دیکھیں گے کئی ساری شکلیں سود کی آج آ رہی ہیں سامنے ایک مثال صرف میں آپ کو دے رہا ہوں مجھے پتا ہے بہت سے لوگ اس میں سن کر بولتے ہیں یہ کیا بول رہے ہیں یہ صرف تحقیق کرنا میں آپ کے سامنے علماء کے فتووں کے روشنی میں دلائل کی روشنی میں اس سے بات رکھ رہا ہوں آپ تحقیق کرو جو صحیح ملے وہی کرنا زندگی بھر آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں ایک اور سسٹم چلتا ہے ہیوی ڈیپوزٹ کا ہیوی ڈیپوزٹ کا سنیے کیا ہوتا ہے اس جگہ کا گھر کا بھاڑا دس ہزار ہے دس ہزار بھاڑا ہے آپ اگر پانچ لاکھ ڈیپوزٹ دے رہے ہو تو دس ہزار بھاڑا کم ہو کر پانچ ہزار بن جائے گا دو ہزار بن جائے گا ایک ہزار بن جائے گا مینٹیننس ہو جائے گا کچھ بھی نہیں رہے گا کم ہوگا ڈیپوزٹ بڑا بھاڑا کم ہو رہا ہے جتنا ڈیپوزٹ بڑا ہوں گے اتنا بھاڑا کم ہوگا اب یہ کیا ہے اس بارے میں سینئر سکولرز کے فتوے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ بھاڑا جو کم ہوا کیوں کم ہوا پہچان کی وجہ سے کم ہوا نہیں نہیں پہچان کی وجہ سے تو کم ہوتا تو پہلے ہی ہو جاتا یہ ڈیپوزٹ بڑا اس کی وجہ سے بھاڑا کم ہوا ہے نا ڈیپوزٹ بڑھتا جا رہا ہے بھاڑا کم ہوتا جا رہا ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈیپوزٹ کیا ہے حقیقت میں ڈیپوزٹ رہن ڈیپوزٹ استعمال نہیں کر سکتے ڈیپوزٹ ڈیپوزٹ ہوتا ہے رکھنے کے لئے ہوتا ہے استعمال کرنے کے لئے نہیں ہوتا ہے اس بارے میں پوری ڈسکشنز ہیں دلائل ہیں ڈپوزٹ استعمال نہ کرنے کے تعلق سے لیکن آپ استعمال کرتے ہیں پیسہ لے کے کوئی رکھتا نہیں ہے استعمال کرنے کے لئے لیتا ہے وہ پیسہ استعمال کر رہے ہیں یعنی وہ ڈپوزٹ نہیں ہیں وہ کرز ہے کرز ہے اتنا کرز دوں گے تو اتنا بھارا کم ہوگا اب یہ کیا ہو رہا ہے حقیقت میں یہ کیا ہو رہا ہے پتا ہے آپ کو وہ جو بھارا جو کم ہوا جس نے بھارا کم کیا اس نے وہ سود دیا سکولرز کا فتوہ ہے اور جس نے وہ کم بھارا دیا اس نے سود لیا کیوں جو ڈپوزٹ بڑا تو بھارا کم ہوا یہ ایک فائدہ ہے دیکھیں سود الگ الگ شکلوں میں آتا ہے آپ صرف تحقیق کرو میرے بھائیوں بہنیں اب یہاں پہ بات کیا ہے عمر الدلاؤں کے الفاظ یاد آتے ہیں وہ تو تجارت کرنے سے پہلے بولتے ہیں کہ ہماری بازار میں کوئی تجارت نہیں کرے گا اللہ منتقد تفقہ فی الدین سوائے وہ جس کے پاس دین کی سمجھ ہے تو دین کی سمجھ ہونا لازم اور ضروری ہے